بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ تمام سننے والے دیکھنے والے خیر و آفیت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کے سامنے غسل کے چند آداب ہیں وہ رکھیں گے اس سے پہلے ہماری تقریباً نو ویڈیو آ چکی ہیں دس ویڈیو اسی سلسلے کی آ رہی ہیں کہ زندگی گزارنے کا مسنون طریقہ تو غسل کے مطلق آج سب سے پہلا جو عدب ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب غسل کرنے کا ارادہ کرے غسل خانے میں داخل ہوتے وقت بایاں پاؤں اندر داخل کرے اور نوبر دو عدب یہ ہے کہ حد الوسع انسان کوشش کرے کہ انسان کا سطر چھپا رہے اور نوبر تین عدب یہ ہے کہ پردے کا انتظام کر لے حضرت امیہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں فتح مکہ کے بعد نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئی تو نبی علیہ السلام غسل فرما رہے تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے کے ساتھ پردے کا انتظام کیا ہوا تھا اور نوبر چار عدب یہ ہے کہ انسان ہاتھوں اپنے دونوں ہاتھ جو ہیں یہ سب سے پہلے گھٹوں تک دھولے اور نوبر پانچ عدب یہ ہے کہ انسان اپنے شرمگاہ کو دھولے یعنی سنجا وغیرہ کر لے اور چھٹا عدب یہ ہے کہ یہاں گندگی وغیرہ لگی ہوئی ہے وہ جگہ بھی دھولے حضرت امیاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام غسل کرنے سے پہلے یہ تمام افعال کرتے تھے یہ تین جار حدیثیں ہیں مختلف قسم کی مختلف کتب کے اندر لکھی ہوئی ہیں آپ کو انسان اللہ وعلا پوچھیں گے تو میں بتا دوں گا اور نوبر سات عدب یہ ہے کہ انسان غسل سے پہلے سنن کی ریایت کرتے ہوئے وضو کر لے وضو کرنا بھی مسنون ہے اور نوبر آٹھ عدب یہ ہے کہ قبلہ رخ انسان نہ ہو غسل کرے ننگی حالت کے اندر کھڑا ہوتا ہے اور غسل جب کرنے ہاں تو نوبر آدب یہ ہے کہ سب سے پہلے سر کے اوپر انسان پانی ڈالے نبی علیہ السلام کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت محمونہ رضی اللہ تعالی انہاں فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان مرد جو ہے اپنے بالوں کو کھول کر اچھی طرح جڑوں تک پانی پہنچا لے تو تین چلو نبی علیہ السلام تو سلام پانی کے پہلے سر کے اوپر ڈالتے تھے پھر باقی جسم کے اوپر تو پہلے سر کے اوپر ابتدا کرنی ہے اور نمبر دس عدب یہ ہے کہ انسان دائیں طرف سے شروع کرے تین دفعہ دائیں طرف پانی ڈالے پھر اسی طرح بائیں طرف یا ایک دفعہ ادھر ڈالے پھر ادھر پھر ادھر پھر تین دفعہ سر کے اوپر ڈال لیا ہے تو یہ طریقہ ہے یہ تقریباً دس عدب ہو گئے ہیں اور اسی طرح گیارہ ادب یہ ہے کہ پانی زیادہ ضائع نہ کرے کوشش کرے کہ کم سے کم پانی استعمال کیا جائے نبی علیہ السلام کی حدیث نے فرمایا کہ غضو کے اندر ایک مد استعمال کیا کرو اور غسل کے اندر ایک سا استعمال کرنا چاہیے نبی علیہ السلام خود بھی یہ عمل کرتے تھے ایک مد تقریباً یہ مد جو ہے یہ تو سات سو ستاسی گرام کا بنتا ہے اور بتیس میلی گرام بنے گا یہ اس کی تقریباً ایک گلاس جتنا بنے گا پانی اس کا گلاس سے تھوڑا سا زیادہ بڑا گلاس ہو تو اس جتنا اتنے میں غضو انسان کر لے زیادہ پانی ضائع نہ کرے اور اسی طرح سا جو ہے اس کی مقدار تقریباً تین کلو اور دو سو اسی ایک سو انچاس گرام اور دو سو اسی میلی گرام اس کا وزن بنتا ہے اس کے اندر نبی علیہ السلام غسل فرماتے تھے تو یعنی پانی کم سے کم استعمال کیا جا آج کل سا مد تو ہے نہیں اندازہ انسان کر لے کہ اتنا پانی استعمال کر رہی سے نمبر بارہ عدب یہ ہے کہ پورے جسم پر تین دفعہ پانی بہانا اور نمبر تیرہ عدب یہ ہے کہ انسان غسل کے دوران کوئی دعائیں وغیرہ نہ پڑے آج کل بڑی مشہور ہیں ایمان کی شرطیں کہ غسل کے دوران کچھ ایمان کی شرطیں پندرہ سترہ ایسے ہی بنائی ہوئی ہیں شرطیں کوئی شرطیں نہیں ہے غسل کے دوران کوئی دعا وغیرہ بھی انسان ننگے حالت کے اندر نہیں پڑ سکتا اور اسی طرح غسل خانے کے اندر کوئی بات وغیرہ بھی انسان نہ کرے یہ تقریباً مرخل پندرہ عدب ہو گئے ہیں یہ نمبر آگے پیچھے ہو رہے ہیں بہرحال یہ باتیں ساری ذہن کے اندر رکھیں یہ ساری عمل کرنے والی باتیں ہیں سولہ عدب یہ ہے کہ انسان غسل کرنے کی حالت کے اندر غسل خانے کے اندر سلام نہ دے سلام نہ کرے اور نہ سلام کا جواب دے سترہ عدب یہ ہے کہ غسل خانے کے اندر پشاب وغیرہ نہ کرے حضرت عبداللہ بن مقفر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے غسل خانے کے اندر پشاب کرنے سے منع فرمایا اور یہ تقریباً اٹھارہ عدب یہ ہے کہ انسان جب باہر نکلنے لگے تو پہلے دایاں پاؤں باہر نکالے